ہلو این ویلکم ٹو آر چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چینیز سوپر لیگ میں ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے مانگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ہیبائی ورسز کوانزاو ایورگرانڈے کی بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جو کہ اب سے چھے سے ساتھ گھنٹے بعد چالو ہونے والا ہے بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے لینگ فینک سٹی سپورٹس سینٹر جو کہ ہیبائی کا ہوم گراؤنڈ ہے تو ان کو ہوم گراؤنڈ کا کنڈیشن ایز ویل از ان کے کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے حالانکہ ان کا اس سیزن جو پرفارمنس رہا ہے وہ اب تو دہ مارک نہیں رہا ہے بات کری جائے دونوں ہی ٹیمز کے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز میچز کے بارے میں تو جہاں ان کے لاسٹ سکس میچز کی بات کری جائے ان چھے میچز میں گوانزاو کی ٹیم نے چار میچ وین کیے ہیں ایک میچ ہیبائی کی ٹیم نے وین کیے ہیں اور ایک میچ ان دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ڈرو رہا ہے تو ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے اس میچ کے لئے گوانزاو کی ٹیم کلیرلی فیوریٹس ہیں بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پوائنٹس ٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں چائنیز سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل کی بات کری جائے تو ان کے پوائنٹس ٹیبل پر فورسٹ رینکنگ پر گوانزاو کی ٹیم پلیز دیں جہاں انہوں نے ابھی تک اپنے 28 میچز میں 21 میچز انہوں نے وین کیے ہیں 3 میچ انہوں نے ڈرو کھلے ہیں اور 4 میچ انہوں نے لوس کیے ہیں وہی دوسری اور ہے بھئی کی بات کریں تو وہ پوائنٹس ٹیبل پر 13 رینکنگ پر پلیز دیں جہاں انہوں نے اپنے 28 میچز میں صرف و صرف 8 میچ انہوں نے وین کیے ہیں 14 میچز انہوں نے لوس کیے ہیں اور 6 میچ انہوں نے درو رہے ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے ریسنٹ پرفارمنسز کے بارے میں جس سے کہ آپ کو کلیرلی آئیڈیا لگ جائے گا کہ اس میچ کے لیے کونسی ٹیم فیوریٹس ہیں تو جہاں ہے بھئی کی بات کریں تو ان کا ریسنٹ پرفارمنسز کافی بہتر ہے جہاں انہوں نے اپنے لاسٹ 6 میچز میں 3 میچ انہوں نے وین کیے ہیں 2 میچ انہوں نے لوس کیے ہیں اور 1 میچ انہوں نے درو کھیلا ہے وہی بات کریں گوانزاؤ کی تو ان کا ریسنٹ پرفارمنسز کافی خراب رہا ہے جہاں ان کے لاسٹ 6 میچز میں 3 میچز میں انہوں نے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں دو میچ انہوں نے ون کیے ہیں اور ایک میچ ڈرو رہا ہے حالانکہ گوانزاؤ کی ٹیم کافی سٹرونگ ہے اور اس میچ کے لیے وہ فیوریٹس ہیں بات کرتے ہیں ہی بھائی کے پوسیبل لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں وین یہی ان کے اس میچ کے گول کی پر ہونے والے ہیں جو کی آپ کے گرینڈ لیکلے کافی سیف آپشن ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہنگ، چینگ ڈونگ، جونزی، پھر اس کے بعد وینزون، ماسچر رینو، قویمینگ، لیو، قوائنگ لونگ، پھر اس کے بعد یو شینگ اور مارک او ان کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کری جائے ان کے لاسٹ میچ کی تو ہی بھائی کا جو لاسٹ میچ تھا وہ اگنس تھا ڈالیان کے اگنس جہاں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں وہ میچ تین تین سے ڈرو رہا تھا بات کریں اس میچ میں جو ان کی طرف سے تین گول کیے گئے اس میں ایلف نے دو گول کیا اور ڈونگ نے ایک گول کیا تھا بات کریں ٹیم سے مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں جیانگ آپ کو اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے وہیں دوسری اور پینگ زیمنگ کی بات کریں تو انہیں ایک میچ کا سسپینشن مل رکھا ہے تو یہ اس میچ کو مس کرنے والے ہیں تو آپ لوگ ان کو بالکل بھی اپنی ٹیم میں مت لیجے گا دوسری اور فرنانڈینوں کی بات کریں تو انہیں بھی تھوڑا جیسا کہ ان کے کانٹریکٹ ایشیوز چل رہے ہیں جس کے چلتے یہ سائد اس میچ کو نہ کھیلیں دوسری اور ماراکو کی بات کریں تو جیسا کہ ان کو تھوڑے سی انجری ہو رکھی ہے پچھلے میچ میں تو اس میچ میں یہ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے اگر یہ اس میچ کو نہیں کھیلتے تو ان کی جگہ لویزی اس میچ کو کھیلنے والے ہیں بات کریں ان کے ٹیم فرمیشن کی تو اس میچ کے لیے ان کا ٹیم فرمیشن ہو سکتا ہے 3-4-2-1 کا جہاں ماراکو اگر کھیلتے ہیں تو ان کے مین سٹرائکر ہونے والے ہیں نہیں تو لویزی بات کرتے ہیں ٹیم سے بیسٹ پک کی تو جہاں ان کی ٹیم کے سب سے ٹاپ سکورر میں ماراکو نے ابھی تک گیارہ گول کیے ہیں یوشائنگ کی بات کریں تو انہوں نے دس گول کیے ہیں وہی کابی نے چار گول کوئیمنگ نے دو گول اور مارچرین انہوں نے پانچ ایسسٹ کیے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گوانزاؤ کے پوسیبل لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں چینگ ان کے اس میچ کے گول کے پر ہونے والے ہیں جو کی آپ کے سمال لیگ کے لئے کافی سیف آپشن ہو سکتے ہیں فرسکبہ جانگ ریاو فینگ جیشو لین پینگ زینگ زوی فرسکبہ جینگ زی پولینو شیہائو ٹیلیسکا اور لیو ان کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کریں ان کے لاست میچ کی تو ان کا لاست میچ تھا اگنسٹ شینگ آئی ایسٹ جہاں اس میچ کو انہوں نے 2-0 سے ون کیا تھا بات کریں اس میچ میں جو ان کی طرف سے دو گول کیا گیا وہ کیا تھا ٹیلیسکا نے جو اس میچ میں بھی کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں بات کریں ٹیم سے مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں یو یانگ یو پینگ اور گاؤوہ آپ کو اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے تو آپ لوگ ان چاروں ہی پلیئرز کو اپنی ٹیم میں پک مت کیجے گا بات کریں ان کے ٹیم فرمیشن کی تو اس میچ کے لیے ان کا ٹیم فرمیشن ہو سکتا ہے 4-3-3 کا جہاں شیائیو ٹیلیسکا اور لیو ان کے مین 3 سٹرائکر ہونے والے ہیں بات کریں ٹیم سے بیسٹ پک کی تو جہاں پولینوں نے ابھی تک اپنے 28 میچز میں 17 گول اور 5 اسسٹ کیے ہیں وہیں ٹیلیسکا کی بات کریں تو ان کا فرم کافی بہترین ہے جہاں انہوں نے صرف اور 10 میچز میں 10 گول کیے ہیں تو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے سوری 10 نہیں 16 میچز میں انہوں نے 10 گول کیے ہیں تو ان کا ریسنٹ پومپ کافی بہترین ہے تو اگر آپ لوگ گرینڈلی کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ان کو کیپٹن ٹرائی کر سکتے ہیں وہیں شیائیو کی بات کریں تو انہوں نے 10 گول اور 6 اسسٹ کیے ہیں اور لیو انہیں 4 گول اور 12 اسسٹ کیے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں ان کے ٹیم سے best pick آپ لوگ چاہیں تو اپنے ان چاروں پلیئرز کی بیچ میں اپنا کپٹن وائس کپٹن روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کہ گوانزاؤ کا ابھی تک کا اس سیزن جو پرفارمنس رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اس میچ کو گوانزاؤ کی ٹیم 2-1 سے ون کر سکتی ہے اگنسٹ ہے بھائی تو چلیے بات کرتے ہیں ہمارے دریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کرائی جائے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈے کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہمارے ٹیم کے بارے میں تو جہاں گول کیپر سیکشن کی بات کریں تو گول کیپر سیکشن میں جیسا کہ میں نے کہا ہے گرینڈ لیگ میں آپ کے لئے وین یہ کافی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں بٹ ان کیس اگر آپ لوگ سیف جانا چاہتے ہیں تو میبھی آپ لوگ دیان زاؤ کو ٹرائی کر سکتے ہیں بات کریجے ہمارے ڈیفینڈر سیکشن کی تو ڈیفینڈر سیکشن میں ہم نے لین پین کو لیا ہے جی شو پھر اس کے بعد فینگ کو لیا ہے جنزے اور ہینگ کو ٹرائی کیا ہے جیسا کہ اس میچ میں آپ کو کافی کافی کریڈٹ ایشوز ہونے والے ہیں اس لئے ہم کم کریڈٹ میں بہتر پلیئر کو پک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے آپشنز کی بات کرو تو میبھی آپ لوگ چاہیں تو چینگ دونگ کو ٹرائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو انہی پانچ پلیئر کے ساتھ جا سکتے ہیں وہی بات کریں گاؤ کی تو جیسا کہ میں نے کہا ہے اس میچ میں ان کے کھیلنے کے چانسز کافی کم ہے بٹھ پھر بھی ابھی تگ ان کو 30% لوگوں نے لے رکھا ہے میڈ فیلڈر سیکشن کی بات کریں تو میڈ فیلڈر سیکشن میں آپ کے پاس کافی بہترین پلیئرز ہیں جن کے کریڈٹ بھی کافی ہائی ہیں تو ابھی کلیے جو ہم نے چار میڈ فیلڈر کے پلیئر لیے ہیں اس میں ہم نے پاولینو کو لیا ہے شیہیو کو لیا ہے اور ٹیلیسکا کو لیا ہے اور جو ہماری فائنل آپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں لویزی جیسا کہ میں نے کہا ہے اگر مارکو اس میچ کو نہیں کھیلتے تو لویزی اس میچ کو دیفنیٹلی کھیلنے والے ہیں اور مارکو کے کریڈٹ کافی ہائی ہیں اس لئے میں ابھی کلیے لویزی کے ساتھ جا رہا ہوں ان کیس اگر مارکو اس میچ کو کھیلتے ہیں تو میں مارکو کو ہی پک کروں گا دوسرا آپشنز کی بات کرو تو ماسچرینو اور کیومنگ کافی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کریں ہمارے سٹرائکر سیکشن کی تو سٹرائکر سیکشن میں نے صرف ایک ہی پلیئر کو لیا ہے جہاں میں نے لیو کو ٹرائے کیا ہے دوسرا آپشنز کی بات کرو تو آپ لوگ دونگ اور مارکو میں سے کسی کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ مارکو کے کھیلنے کے ابھی بھی ڈاؤٹفل ہیں چانسز وہی بات کرو تو دونگ آپ کے لئے کافی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں تو ٹیم کے پریویو کی بات کری جائے تو ہماری ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں ریسنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے ہم نے پاولینوں کو ہمارا کیپٹن بنایا ہے اور شیائیوں کو ہمارا وائس کیپٹن بنایا ہے آپ لوگ چاہیں تو ٹیلس کا لیو اور آپ لوگ چاہیں تو دونگ کے بیچ میں بھی اپنا کیپٹن وائس کیپٹن روٹیٹ کر سکتے ہیں Well this is all from us Thank you, goodbye